اسلام علیکم my dear students امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہیمو گلوبن کو ہیمو گلوبن یا دوسرے الفاظ میں اس کو آپ HB بھی کہتے ہیں جب بھی آپ نے کبھی اپنا CBC کروایا ہوگا یا کسی بھی پیشنٹ کا CBC جس کو آپ complete blood count کہتے ہیں وہ کروایا ہوگا تو اس میں آپ نے word ہیمو گلوبن ضرور دیکھا ہوگا موسٹی جو ہماری رپورٹس ہوتی ہیں blood کی اس کو ہیمو گلوبن کے جگہ وہاں پہ HB level جو ہے وہ mention کیا جاتا ہے تو آج کی lecture میں ہم دیکھیں گے کہ یہ HB basically کیا ہوتا ہے ہمارے پاس blood کیے کچھ اندر red blood cells ہوتے ہیں ان red blood cell کے اندر ایک pigment موجود ہوتا ہے dead pigment scarred hemoglobin یا اس کو آپ HB کہتے ہیں اگر آپ اس کو word کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو لفظ ہیمو گلوبن دو ورڈ سے مل کر بنا ہے ایک ہے ہیم دوسرا ہے گلوبن اب اس میں جو ورڈ ہیم ہے ہیم کا مطلب ہوتا ہے iron ٹھیک ہے جس کو آپ F E سے represent کرتے ہیں سیمبل میں chemistry میں آپ نے پڑھا ہوگا 910 میں ہیم کا مطلب ہوتا ہے iron اور گلوبن کا مطلب ہوتا ہے protein آپ نے جب پیچھے composition of blood پڑھا ہے وہاں پہ آپ نے مختلف قسم کی blood proteins کے بارے میں پڑھا ہے یا body proteins کے بارے میں پڑھا ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری body کے اندر ایک protein موجود ہوتی ہے that is called globin وہ globin اس iron کے ساتھ مل کر یا اس ہیم کے ساتھ مل کر ایک compound بناتی ہے that compound is called hemoglobin تو basically یہ iron اور globin protein کا mixture ہوتا ہے اب اس hemoglobin کا basic کام کیا ہوتا ہے اس hemoglobin کا basic کام یہ ہے red blood cells کے اندر یہ جو hemoglobin ہے اس کے ساتھ oxygen آکے bind کرتی ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو وہ سانس ہم ناک کے ذریعے سے لیتے ہیں وہ ہمارے lungs تک جاتا ہے lungs کے پاس سے ہمارے پاس خون کی نالیاں گزر رہی ہوتی ہیں جن کو آپ blood vessels کہتے ہیں lungs کی دیواروں کے قریب سے blood vessels گزر رہی ہوتی ہیں جب blood vessels گزرتی ہیں تو ان کے اندر red blood cells ہوتے ہیں red blood cells ہوتا ہے تو اس کے اندر hemoglobin ہوتا ہے سپوس کریں یہ آپ کے lungs ہیں سپوس یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ ہمارے پاس lungs ہیں اس lung کے پاس سے ایک خون کی نالی گزر رہی ہے یہ والی خون کی کیا ہے نالی ہے اس نالی کے اندر جو ہے یہ red blood cells کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس lung ہے اور یہ ہمارے پاس blood vessel ہے ان blood vessel کے اندر سے یہ پورا کا پورا cell کیا ہے گزر رہا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو oxygen ہمارے lungs کے اندر آتی ہے یہاں سے یہ اکسیجن ڈیفیوز ہو جاتی ہے ریڈ بلڈ سیل کے اندر ریڈ بلڈ سیل کے اندر جو ہیموگلوبین ہوتا ہے وہ اس اکسیجن کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتا ہے اب یہ اکسیجن یا یہ بلڈ جب آگے کی طرف موف کرے گا تو آپ کو پتا ہے بلڈ ویسلز کے اردگید بہت سارے سیلز باڈی کے بہت سارے ٹیشیوز بہت سارے آرگنز موجود ہوتے ہیں تو ان ٹیشیوز یا آرگنز کو کام کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے اکسیجن چاہیے ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری ہیموگلوبین یہاں سے گزرتی ہے تو ہیموگلوبین دیکھتی ہے کہ اس سیل کے پاس اکسیجن نہیں ہے لہٰذا ہیموگلوبین اپنے اندر جو اکسیجن جو اس نے ابزورب کی تھی لنگ سے وہ اس سیل کو دے دیتی ہے اس کے بعد دوسری ہیموگلوبین یہاں سے گزرتی کیونکہ آپ کا پتہ ہے ہمارے بلڈ کے اندر تقریباً ایک میلی میٹر کیو بلڈ کے اندر تقریباً پچپن لاکھ کے قریب آر بیسیز ہوتے ہیں تو پچپن لاکھ کے قریب ہیموگلوبین ہوں گی اور اس کے اندر اتنی ہی زیادہ اکسیجن ہوگی لہذا جب سارے کے سارے ہیموگلوبین یہاں سے گزرتے ہیں تو بلڈ ویسلز کے جو ٹیشیوز آرگن سیلز موجود ہوتے ہیں یہ کیا کرتے جاتے ہیں ان کو آکسیجن جو ہے وہ سپلائے کرتے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ہیموگلوبین کے پاس آکسیجن کی کمی ہوتی ہے پھر یہ وینز کے ذریعے سے واپس لنگز کے پاس آتی ہیں دوبارہ سے آکسیجن لیتی ہیں اور اس طرح سے یہ سرکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تو بیسیکلی ہیموگلوبین کا کام ہوتا ہے ہماری باڈی میں آکسیجن کی مقدار کو مینٹین کرنا اگر کسی کا ہیموگلوبین لیول کم ہو جاتا ہے تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے اس کو اس کی باڈی کے مختلف سیلز کو مختلف ٹیشیوز کو آکسیجن نہیں مل پاتی جب آکسیجن نہیں مل پاتی تو اس کے مختلف سیلز اور ٹیشیوز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پیشنٹ جو ہے وہ مر بھی سکتا ہے سو اب ہم ریڈ کرتے ہیں کہ what is ہیموگلوبین ہیموگلوبین is a red oxygen carrying pigment present in the rbc یہ ایک red oxygen carrying pigment ہے جو کہ rbc کے اندر موجود ہوتا ہے اچھا یہ جو میں نے نوٹس بنائے ہیں یہ آپ کی technician کی course میں سے ہی ہیں آپ کی technician کے course میں سے جتنے بھی mcqs required ہیں جو بھی چیزیں آپ کو subjective کے لیے objective کے لیے required ہیں وہ سارے کی ساری چیزیں میں نے اس کے اندر mention کی بس یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس short ہو جائے گا اور آپ کو یاد کرنے میں تھوڑے سے آسانی ہوگی so it is a red oxygen carrying pigment present in the rbc it consists of 4% ہیم اس کے اندر اگر میں ہیموگلوبین کو دیکھوں تو اس میں کتنا ہیم ہے اور کتنا گلوبین ہے میں نے کہا جی یہ iron سے مل کر بنایا ہے اور گلوبین سے مل کر بنایا ہے کتنی مقدار میں iron ہے اور کتنی مقدار میں گلوبین ہے یہ بھی آپ کو mcq کے حوالے سے پتا ہونا چاہیے تو اس میں صرف 4% ہیم ہوتا ہے جبکہ 96% part جو گلوبین ہیموگلوبین کا ہے وہ گلوبین پروٹین کے اوپر مشتمل ہوتا ہے سو یہ بھی mcq ایک بار پیپر میں آ چکا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے structure آپ کی بک کے اندر mention نہیں ہے بر جب آپ وائیوہ میں ہیموگلوبین کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے structure پوچھ لیتے ہیں سو آپ کو ویسے بھی جنرلی ایک چیز کا structure پتا ہونا چاہیے کہ ہیموگلوبین کے ساتھ کتنی oxygen bind کرتی ہے اور کیسے bind کرتی ہے یہ بڑا interesting سبجیکٹ ہے یہ بلکہ ایک topic ہے اب دیکھیں میں نے یہ جو pigment ہے اس کو میں نے microscope میں جب observe کیا تو مجھے microscope میں اس pigment کے اس طرح سے چار portions نظر آئے تو basically یہ جو pigment ہے یہ چار طرح کی اس کے اندر chains ہوتی ہیں دو chains same ہوتی ہیں ان chains کو ہم کہتے ہیں alpha chains میں نے two اس لیے لکھا ہے کیونکہ تعداد میں دو ہیں دو chains مجھے چاہیے تھا میں color change کر دیتی ہے اس time میرے پاس ballpoint change نہیں تھا تو میں نے same color سے بنا دیا آپ color change بھی کر سکتے ہیں تو دو alpha chains ہیں جو کہ ایک جیسی دکھتی ہیں اور دو beta chains ہیں میں نے تو رسن کو dark کر دیا ان کو light کر دیا بس یہ فرق کی ہے دو دوسری chains ہوتی ہیں جو کہ beta chains ہیں ایسا نہیں ہے کہ alpha chains light ہوتی ہیں beta chains heavy ہوتی ہیں میں نے differentiate کرنے کے لیے اس طرح سے بنایا ہے آپ چاہیں تو same بنا کے color change کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس hemoglobin ہے اس میں two alpha chains ہیں two beta chains ہیں اب total کتنی chains ہیں ہمارے پاس چار chains ہیں کتنی alpha chains ہیں two alpha chains ہیں کتنی beta chains ہیں two beta chains ہیں ہر chain کے اندر ایک iron موجود ہوتا ہے تو 4% iron ہے ٹھیک ہے 1%, 2%, 3% اور 4% تو ہر chain کے اندر ایک iron یا اس کو اب ہیم بھی کہتے ہیں اس کا symbol میں نے لکھا ہے fe2 plus ایک ایک iron جو ہے وہ چار chain کے اندر موجود ہوتا ہے اب ہر iron کے ساتھ ایک molecule of oxygen آکے بائن کرتا ہے ٹھیک ہے o2 کا مطلب ہے oxygen کا molecule اگر میں صرف o لکھتی تو that is atom of oxygen میں نے کیا لکھا ہے molecule of oxygen ٹھیک ہے تو اب اس میں سے میں آپ سے کچھ mcqs پوچھوں گی آپ مجھے دیکھ کے بتائیں گے کیا آنسرز بنتے ہیں تو آپ سے mcqs پوچھا جا سکتا ہے کہ ہیمو گلوبین کے اندر total کتنی chains ہوتی ہیں تو total 4 chains ہوتی ہیں ہیمو گلوبین کے اندر کتنی alpha chains ہوتی ہیں 2 alpha chains ہوتی ہیں ہیمو گلوبین کے اندر کتنی beta chains ہوتی ہیں 2 beta chains ہوتی ہیں ہر chain کے اندر کتنا iron ہوتا ہے ایک iron ہوتا ہے ٹھیک ہے پورے ہیمو گلوبین کے اندر کتنا iron ہوتا ہے پورے ہیمو گلوبین کے structure کے اندر چار iron موجود ہوتے ہیں اوکے ہو گیا اس کے بعد ہر iron کے ساتھ کتنی oxygen bind کرتی ہے ہر iron کے ساتھ ایک molecule of oxygen جو ہے وہ bind کرتا ہے پورے ہیمو گلوبین میں پورے ہیمو گلوبین میں موجود iron کے ساتھ کتنی oxygen bind کرتی ہے تو پورے ہیمو گلوبین میں کیونکہ چار iron ہے تو دو ایک دو تین چار تو ہمارے پاس چار جو ہے وہ molecule of oxygen bind کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پورے ہیمو گلوبین کے اندر کتنی oxygen bind کرتی ہے چار molecules of oxygen اگر آپ سے پوچھا جائیں پورے ہیمو گلوبین کے اندر کتنے atoms of oxygen bind کرتے ہیں تو یہ دو ایٹم ہے یہ دو ایٹم ہے یہ دو ایٹم ہے یہ دو ایٹم ہے تو total 8 atoms of oxygen bind کرتے ہیں اگر آپ molecule کی بات کریں گے تو 4 molecules of oxygen جو ہیں وہ اس کے ساتھ bind کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی بات میں نے یہاں پہ لکھی ہے دو alpha chains ہیں دو beta chains ہیں ہر chain میں اپنا iron ہے اور ہر iron جو ہے وہ ایک molecule of oxygen سے bind کرتا ہے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ایک انیٹمی ہے اس کی یہ آپ نے یاد کرنی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ہماری باڈی میں normal hemoglobin level کتنا ہونا چاہیے یا HB ہمارا normal کتنا ہونا چاہیے جیسے کہ ہم نے لازٹ ٹائم پڑھا تھا کہ ہماری باڈی میں اگر ہم blood volume دیکھیں تو وہ male میں زیادہ ہوتا ہے female میں کم ہوتا ہے کیونکہ female میں body surface area کم ہوتا ہے workload کم ہوتا ہے female میں menstrual cycle زیادہ ہوتا ہے یعنی ہوتا ہی female میں تو menstrual cycle کی وجہ سے female کا کافی blood منتلی ریلیز ہو جاتا ہے اس لیے female میں blood volume کم ہوتا ہے اب کیونکہ female کے اندر blood volume کم ہوتا ہے تو female کے اندر ہم نے پڑھا تھا red blood cell کی مقدار بھی کم ہوتی ہے male کے اندر red blood cells کی مقدار زیادہ تھی female کے اندر red blood cells کی مقدار کم تھی اب مجھے blood cells بھی کم ہیں تو کیا female کے اندر hemoglobin male سے زیادہ ہوگا یا کم ہوگا definitely کیا ہوگا کم ہوگا کیوں کیونکہ red blood cell کے اندر ہیمoglobin ہے اگر red blood cells کم ہیں تو hemoglobin بھی ظاہر ہے اس کے اندر کم ہوگا یہی بات ہم نے یہاں پہ کی ہے کہ male کے اندر جو normal range ہوتی ہے وہ 14 سے 16 gram پر 100 ml ہوتی ہے اگر 100 ml blood تو اس کے اندر 14 سے 16 گرام ہیموگلوبن موجود ہوگا جبکہ female کے اندر یہ مقدار کم ہوتی ہے that is 12 to 14 گرام پر 100 ml of blood اس کے بعد ہم نے پڑا تھا جو fetus ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں ان میں جو ہے red blood cells کی مقدار زیادہ ہوتی ہے کیوں زیادہ ہوتی ہے اس لئے زیادہ ہوتی ہے کہ بچوں میں کیونکہ immature red blood مشین رین کے چھوٹی ہوتی ہے bone marrow ریڈ blood cells بناتا ہے کیونکہ ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں لہٰذا ان کا bone marrow کمزور ہوتا ہے bone marrow کمزور ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ rbc بنائے تو وہ rbc تعداد میں تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ کمزور ہوتے ہیں وہ وقت سے پہلے مر بھی جاتے ہیں تو کیونکہ ان میں rbc زیادہ ہوتے ہیں اس لئے fetus کے اندر normal جو ہے fetus یا new born کے اندر جو normal range ہے hemoglobin کی وہ بھی عام لوگوں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہوتے ہیں اس لئے بچے جو ہیں وہ آپ کو pinkish color کے red color کے نظر آتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ red color کا ہوتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ اس میں red blood cells زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر hemoglobin زیادہ ہوتا ہے اس لئے وہ red color کا ہوتا ہے پھر جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا red color یا pinkish color وہ normal جو normal جو color ہوتا ہے white یا off white color جو ہے جس کو آپ skin color کہتے ہیں اس کے اندر convert ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے وہ کون کون سے factors ہیں جو کہ hemoglobin کی production کے لئے ضروری ہوتے ہیں تو یاد رکھے گا جو چیزیں red blood cells کو بنانے کے لئے ضروری تھیں وہی چیزیں hemoglobin کی production کے لئے ضروری ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ red blood cells کو بنانے کے لئے ہمیں vitamin c چاہیے جس کو آپ scorbic acid کہتے ہیں ہمیں vitamin b12 چاہیے جس کو آپ cyanocobalamin کہتے ہیں ہمیں vitamin b9 چاہیے جس کو ہم folic acid کہتے ہیں ہمیں erythropointing چاہیے جو کہ ایک ہارمون تھا kidney سے release ہوتا ہے اور اس وقت release ہوتا ہے جب ہمارے red blood cells کم ہوتے ہیں لہٰذا kidney erythropointing release کرتی اور as a result red blood cells کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور ساتھ intrinsic factor بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے جو کیونکہ آپ کا پتہ ہے ہیمو گلوبین میں iron ہوتا ہے لہذا ہم جتنا زیادہ iron کھائیں گے اتنا ہمارا ہیمو گلوبین کی پروڈکشن زیادہ ہوگی ہمیں iron normally کہاں سے ملتا ہے iron ہمیں ملتا ہے جو green vegetables ہوتی ہیں وہ rich in iron ہوتی ہیں تو اس لئے green ساغ ہو گیا اس ٹائپ میتھی وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور ساتھ آپ کو ایک پروٹین چاہیے اس کے بعد آج ہے فیزیولوجیکل ویرییشن میں یہ ہے کہ ہیمو گلوبین کی پیداوار بڑھ جاتی ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم کسی بھی ایسی کنڈیشن میں پہنچ کیا کرتی ہے ریڈ بلڈ سیلز کو بڑھا دیتی ہے یعنی اگر آپ بہت انچائی پہ چلے جائیں یا آپ بہت سمندر کی گہرائی میں چلے جائیں یا آپ کسی ایسی حجوم والی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ لوگ بہت اکٹھے ہوئے ہیں جس ہوا کے اندر آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی ہے اور آپ کو سانس لینل میں دشواری ہو رہی ہے ہماری باڈی کیا کرتی ہے ہماری ہمارا میدہ کیا کرتا ہے یا ہمارا کیڈنی کیا کرتی ہے کیڈنی ہمارے لئے فوری طور پر اریتھروپوائٹن ریلیز کرنا شروع کرتی اور میدہ انٹرنزک فیکٹر ریلیز کرتا ہے جیسے دیکھتے ہوا کے اندر آکسیجن کم ہے ہماری باڈی ہمارے اندر کیامیکلز ریلیز کرنا شروع کرتی ہے ہماری باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں ہماری باڈی ہماری ہڈی ہڈی ریڈ بلڈ بنانا شروع کر ہوگا کہ جتنی بھی آکسیجن ہوا کے اندر موجود ہوگی جتنے زیادہ ریڈ بلڈ سیلز ہوں گے وہ اتنی زیادہ آکسیجن کو آپ کے اندر جذب کریں گے اور آپ کو جو سیچویشن ہے اس سے کیا کر لیں گے بچا لیں گے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ فانکشن آف فانکشن دیکھیں تو ہیمو گلوبین کے بارے میں ہیمو گلوبین آکسیجن کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے اور پوری باڈی آکسیجن کی ٹرانسپورٹ کرتی ہے بہت اچھی بات اچھا کام کرتی ہے بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہیمو گلوبین صرف آکسیجن سے بائنڈ کرتی ہے ہیمو میری باڈی کے مختلف سیلز اور ٹیشوز موجود ہیں اور ان کے اندر ریڈ بلڈ سیلز کے اندر کیا چیز ہے یہ میرے پاس ہیمو گلوبین موف کر رہا ہے ٹھیک اب آپ کو پتے ہے ہیمو گلوبین کے اندر کیا ہوتی ہے اکسیجن ہوتی ہے ہیمو گلوبین جب یہاں سے موف کرے گی تو جس سیل کو اکسیجن کی ضرورت ہوگی اس سیل کو اکسیجن ٹرانسپورٹ کرنا شروع کر دی گی اب جب سیل اس اکسیجن کو ختم کر لیں گے تو سیل کے پاس کاربن ڈائیک سائیڈ جمع ہو جاتی ہے تو اگر کسی بھی چیز کی اندر کاربن ڈائیک سائیڈ جمع ہو جائے گی تو وہ تو ہمارے سیل کو ڈائمج کر دے گی لہٰذا اس کاربن ڈائیک سائیڈ کو یہاں سے نکالنا بہت ضروری ہے تو ان کو کون اٹھاتا ہے ان کو ہیمو گلوبن ہی اٹھاتی ہے ہیمو گلوبن اس کاربن آئیک سائیڈ کو باہر خارش کریں اور بدلے میں آکسیڈ اندر لے کریں اس طرح سے ہیمو گلوبن کا آپ نے یاد رکھ ہے کہ ہیمو گلوبن آکسیڈ کے ساتھ بھی بائنڈ کرتی ہے اور ہیمو گلوبن کاربن ڈائیک سائیڈ کے ساتھ بھی بائنڈ کرتی ہے اور ہیمو گلوبن کی کاربن ڈائیک سائیڈ کے ساتھ بائنڈ کرنے کی صلاحیت ہے 20 times greater ہوتی ہے اگر باڈی کے اندر آکسیڈ زمہ ہونا شروع ہو جائے گی تو ہیمو گلوبن اس کو تیزی سے اٹھائے گی اور باہر نکال گی اتنی تیزی سے اٹھاتی جتنی تیزی سے وہ کاربن ڈائیک سائیڈ کو اٹھاتی ہے اس لئے اٹھاتی ہے کیونکہ کاربن ڈائیک سائیڈ فوری طور پر باڈی سے باہر نہ نکال جائے تو پیشن مر سکتا ہے یہی بات ہم نے لکھی ہے کہ اکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے کون ٹرانسپورٹ کرتا ہے کیونکہ ہم نے پڑا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہیمو گلوبین کے اندر آئرن ہوتا ہے اس آئرن کے ساتھ آکسیجن لوسلی بائنڈ کرتی ہے لوسلی کیوں بائنڈ کرتی ہے اس لئے لوس بائنڈ کرتی ہے تاکہ اگر کسی سیل کو دیکھیں آپ کے پاس اگر یہ بہت ٹائٹ آکسیجن بائنڈ کر جائے تو یہ کبھی بھی دوسرے سیل کو اپنی آکسیجن نہیں دے گا لوس بائنڈ کرتا اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کو ریلیز کر دوں یہ بھی بائنڈ کیسے بائنڈ کرتی ہے لوسلی بائنڈ کرتی ہے جس سیل کو بھی ضرورت ہو اس کو آکسیجن پہنچا دیجئے کاربن ڈائیک سائیڈ بائنڈ کپیسٹی آف ہیمو گلوبین is ٹوینٹی ٹائمز گریٹر دن آکسیجن بائنڈ کپیسٹی بائنڈ آپ کا وائیوہ کا بک کی اندر مینشن نہیں ہے لیکن آپ پتا ہونا چاہیے کہ بیس کنا زیادہ ہوتی ہے اور یہ کہاں سے اٹھاتی ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کو سیلز اور ٹیشوز میں سے اٹھاتی ہے اور کہاں لے جاتی ہے لنگز سے کہتی ہے بھائی جان اس کو باہر نکال لیں اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا فنکشن ہے آپ کے پاس ایسیڈ بیس بیلنس آپ کو پتا ہے ہمارے کیا کرتی ہے اس کے اندر جو پروٹین ہوتی ہے گلوبن پروٹین وہ پی ایچ کو مینٹین رکھتی ہے اور جو بھی چیز پی ایچ کو مینٹین رکھتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایزا بفر کام کرتی ہے تو یہ آپ سے ایم سی کی میں پوچھا جاتا ہے اکسیجن اور کاربن ڈائیک سائٹ کی ٹرانسپورٹ کون سا پورشن کرتا ہے تو آئرن کرتا ہے ہیمو گلوبن میں جو ہیم یا آئرن ہوتا ہے وہ گیسز کی ٹرانسپورٹ کرتا ہے باڈی میں جو ہمارے پاس ایسیڈ بیس بیلنس ہے یا بفرنگ ایکشن ہے وہ ہیمو گلوبن میں ایکسٹر جو ایفیکٹ آتا یہ چار ایفیکٹ ہم نے ریڈ بلڈ سائز میں پڑھے تھے ہیمو گلوبن دیکھیں ہر چیز کی ایک ایکسپائری لائف ہوتی آپ گھر میں کوئی چیز لے کھانے کی چیز بھی لے کر آتے تو اس کی بھی ایک خراب ہو جاتی ہے ہماری جو ریڈ بلڈ سائز ہیں یا ہیمو گلوبن ہے وہ 120 دن کے بعد وہ مر جاتے ہیں تو ہماری باڈی کیا کرتی ہے نیو ہیمو گلوبن ہمارے لئے بناتی ہے جو پرانی ہیمو گلوبن ہے جب وہ خراب ہوتی ہے جب وہ ایکسپائر ہوتی ہے تو کس پرادکٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے وہ بلی ریوبن میں کنورٹ ہو جاتی ہے یہ بھی آپ نے ایم سی کی یاد رکھنا ہے کہ اینڈ پرادکٹ کیا ہوتا ہیمو گلوبن کا بلی روبن اور یہ ٹاکسک کیمیکل ہوتا ہے لہٰذا اس کو باڈی سے ایک سویٹ کرنا ضروری ہوتا ہے آج موسیقی